اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوشم ستبریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللٹ ٹائمز ہندوستان اس طرح کے جو ملک ہے جو ہندو مسلمان ہے یا مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے رکھنی چاہیے کس طرح ان کے ساتھ آپس میں رہنا چاہیے ایک بڑی بحث ہے اور ہمیشہ اس پر بحث ہوتی رہتی ہے گفتگ ہوتی رہتی ہے لیکن کئی لوگ ہیں جو اسلامی نظریہ کے خلاف اسلامی تعلیمات کیا کہ گہرائی سے جائزہ لیے بغیر ماحول خراب کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کر سکتے ہیں ایک ایسی ویڈیو ان دونوں سوشل میڈیا پرو وائرل ہو رہی ہے جس ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے تعلق نہیں رکھ سکتے ان کو دوست نہیں بنا سکتے اور ایک ایسی بات ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جائز نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تحوار میں شریک ہوں ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں اگر کوئی غیر مسلم بھائی نون مسلم اگر مٹھائی دیوالی میں دے تو ہم لے سکتے ہیں یا نہیں تو ان کو لینا یہ جائز نہیں ہے نہ ان کو لینا چاہیے اور نہ ہی انہیں کھانا چاہیے اپنے مذہبی اعتبار سے ان کو ہیپی دیوالی یا دیوالی مبارک نہیں کہہ سکتے ہیں غیر مسلم لوگ جو ہیں جب پوجہ کرتے ہیں اپنے بھتوں کا اس کے بعد مٹھائی باٹھتے ہیں اس کا کھانا بالکل حرام ہے یہ پرسات کھانا ناجائز وہ گناہ ہے حرام ہے اس لیے کہ چڑاوا نہیں کھایا جا سکتا بھتوں کا بس یوں ہی انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو کھانے کے لیے بلایا کہ ان کے یہاں جا کر کھانے پینے سے بچا جائے کیونکہ ان کے یہاں عام طور پر حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہوتی عام طور پر اندوستان میں دیوالی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مٹھائیاں خرید کے تقسیم کرتے ہیں اس دین اس دیوار کی نسبت سے اگر کوئی مٹھائی خریدے گا تو بھی کافر ہو جائے گا یہ دین ہے دین اور دین پر عمل کرو آدھا تیتر آدھا بٹے مذہب میں نہیں چلتا ہو پرسات کھانے کی اجازت نہیں غیر مسلموں کے تہواروں میں جانے کی اجازت نہیں وہ دعوت دے تو جتنا آپ بچ سکتے ہیں ان کی عام دعوتوں سے بھی بچیں تو یاد رکھیے غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر وشک کرنا حرام ہے کہ آپ ہیپی دیوالی نہیں بل سکتے ہیں ہیپی درست دسیرہ نہیں بل سکتے ایسا آپ نے بولا مطلب آپ ایک اختیار آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ عام تھا اس نے جیتا تھا راوان سے جنگ ہوئی تھی سیتا کو لائے تھا میں اس کو مانتا ہوں اس لئے ہیپی وہ دن آپ کے لئے خوش ہو اب وہ ہم کو یہ دمارک بلتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے ہم نے بولے گلا پکڑ کے یہ دمارک بولو ہم کو ہم نے بولی تھے اس کو اگر وہ ہم کو بولتے ہیں ہیپی دیوالی تو ہم کیا کرنا کیا سیم ٹوئیو بولنا تو نہیں وہ بھی نہیں بول سکتے آپ کیا بولنا ٹوئیو تیرے لیے ہیپی دیوالی ٹوئیو میرے لیے نہیں ہوں کچھ بھی میں نہیں مانتا ٹوئیو مطلب تیرے لیے ہیپی یہ میرے لئے تھوڑی ہو غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی زبا کیا جائے یا کچھ بھی چڑھایا جائے یا کچھ بھی باٹا جائے وہ جائز نہیں ہے لیکن مذہبی چیزوں میں چاہیں وہ ہندو ہوں چاہیں کسی اور ریلیجیس کے لوگ ہوں غیر مذہب کی چیزوں میں مذہبی چیزوں میں شرکت کرنے کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا ہے لیکن اسلام جب آگیا کوئی اور مذہب قابل قبول نہیں اللہ کے نیستیق صرف اور صرف اسلام ہی قابل قبول ہے گہرائی سے تفصیل سے باتچیت کریں اور جو ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اس کی سچائی کیا ہے کیا وہ جھوٹ ہے حقیقت کے خلاف یا واقعی میں اسلام وہی سکھاتا ہے جیسا کہ چند مولوی کی زبانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی جاری ہے سر بہت شکریہ ہم نے شروع میں کافی بول دیا ہے اس کے لئے معذرت جاننا مجھے آپ کا نظریہ ہے ویڈیو آف دی ریکارڈ بھی ہم لوگ باتچیت کر رہے تھے جو ویڈیو ہے سر اس کی کیا سچائی ہے اور کیا وہ اسلام کے خلاف ہے یا واقعی اسلام کی تعلیمات وہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں آپس میں دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے اس میں تقریباً سات لوگوں کے بیانات ہیں اور اتفاق سے یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ سرحت پار کے ہیں وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک میجیروٹیرین ایروگینس ہے ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ قرآن اور سنت اس معاملے میں قطن رکاوٹ نہیں ہیں کہیں انہوں نے منع نہیں کیا ہے اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے اسلام جو ہے وہ توہید باری تعالیٰ پر یقین رکھنے والا مذہب ہے لیکن یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہی اسلام ہمیں وحدتِ الہ کے ساتھ وحدتِ آدم کی تعلیم بھی دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبا ہے جسے ہندی میں اگر کہیں تو کہیں گے سمجھتے جیو جنتو بھگوان کے کٹم بھی یہاں پہ خالی مانف کو نہیں کہا گیا ہے انسان کو نہیں کہا گیا ہے تمام مخلوقات کو کہا گیا ہے جس میں شجر حجر جی کیڑے مکوڑے اور جاندار تمام ہر طرح کی جاندار شامل ہے تو ایک بات دوسری بات یہ کہ دیکھئے اگر آپ نبی کریم علیہ السلامی کی حیاتِ طیبہ سے تو مثال لیں گے نا حضرتِ اسمہ بنتِ عبی بکر صدیق جو ام المومنین حضرتِ عائشہ کی بہن ہے ان کی والدہ جو اسلام قبول جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ اپنی بیٹی کے ہاں آئی حضرتِ اسمہ کے ہاں حضرتِ اسمہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے میری ماں آئی ہے وہ مسلمان نہیں ہیں کیا مجھے ان کے ساتھ سلح رحمی کرنا چاہیے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور سلح رحمی کرنا چاہیے جی تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے مذہبی معتقدات وہ ہو سکتے ہیں جو ہم سے مطابقت نہ رکھتے ہوں لیکن سماجی زندگی میں ہمارا اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ہم مذہبی اعتبار سے اس سے اتفاق نہیں کرتے ساپ بات ہے اور لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسانوں کے بیچ میں فرق کرنے کا قائل نہیں ہے سماجی اعتبار سے میں پھر آپ ارض کر رہا ہوں آپ آپ کا عبادت کا جو طریقہ ہے وہ آپ کا اپنا رہنا چاہیے جی آپ دوسرے کی خوشنودی کے لیے اپنے معتقدات کو نہیں چھوڑیں گے یہ بلکل بپنی جگہ تے بات ہیں اور دوسرے سے بھی یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ وہ اپنے مذہبی معتقدات کو چھوڑ کے اور آپ کے رویے پہ آ جائے ہمارا کام جو ہے اس باملے میں دوسری بات میں آپ سے ارز کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے جو بات کہی وہ کیا کہی لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی کہی یہ بہت بڑی بات ہے اس میں ہندو اور مسلمان کی سکھ اور عیسائی کی یا مثال کے طور پہ مسلمان و غیر مسلم کی کوئی تفریق و تمیض نہیں کی گئی یہ خود نبی کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ سے اگر آپ کیا میں مثال لینا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک بفد مدینہ آتا ہے اور مدینہ آتا ہے تو آپ اس کا استقبال کرتے ہیں اس کی میزبانی کرتے ہیں اس کو مسجدِ نبی میں ٹھہراتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتا ہے وہیں پر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو یہ کشادگی اور یہ وسط ہے اسی لئے وہ خلقِ عظیم ہے یہ ایمبورڈیمنٹ آف موریلٹی ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تو آج جو اس طرح کے آ رہے ہیں ویڈیو کیوں آ رہے ہیں یہ وہ نیدی طور پہ مسلمانوں ہندوستانی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے آ رہے ہیں یہ جو مسلمان اور اسلام مخالف قوتیں ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے آ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یورپی ایک افتہ کاؤنسل ہے جی جس کے صدر کون تھے یوسف علامہ امام یوسف القرزابی انہوں نے اگست ستمبر دو ہزار میں ایک کیا میں اجتماع کیا جس میں بحث ہوئی کہ یورپ میں مسلمان بز گئے ہیں مغرب میں جگہ جگہ پھیل گئے ہیں تو ان کا کیا طریقہ اور کیا رویہ ہونا چاہیے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جی انہوں نے اس میں یہ کہا کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اشتراک کا ہونا چاہیے تاب ان کا ہونا چاہیے آپ ان کی خوشی میں شریک ہوئیے ان کی غم میں شریک ہوئیے صرف ایک بات کے لئے کہا گیا کہ کھانے پینے میں اور پوجہ یاچنا میں اس بات کا خیال لکھیں کہ وہ چیز جو توحیز سے متسادم ہیں اور وہ کھانا پینہ جیسے اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے وہ اس کا استعمال نہ کرے ہیں دسمبر 2019 میں اسی یورپی افتہ کاؤنسل کے فیصلے کو لے کر جماعت اسلامی کے رسالے زندگی نو میں ایک بحث ہوئی ہے جس میں مولانا یاہی المہمانی مولانا پروفیسر فہیم اختن ندوی ڈاکٹر رضیل اسلام ندوی جو سیکریٹری ہیں جماعت اسلامی کے ان سب نے حصہ لیا اور ان سب کا کی بحث کا نچوڑ یہ تھا کہ ہمیں ان لوگوں سے تعلق رہنا چاہیے بلکہ رضیل اسلام ندوی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو فقہ اور فتاوہ کی کتابوں میں پرانے وہ چلے آ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے اس سے کہ ہمیں جو دوسرے مذاہب ہیں ان کی عزت و تقریم میں اضافہ ہوتا ہے جی انہوں نے کہا یہ سب غلط ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا جی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہز کرنا چاہیے ہندوستانی مسلمانوں کو گم رہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جس طرح سے وہ اس طرح کو تعاون کرتے آئے ہیں ان کی غم اور خوشی میں شامل ہوتے آئے ہیں اسی دلی کے اندر حکیم عبدالحمید صاحب باقاعدہ ہولی اور دیوالی ملن بھی کرتے تھے عید ملن کے ساتھ جی ابھی تو سر وہ مرنہ محمود مدنی کے چچا ہے ان کے دادا کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ مرنہ حسین عبد مدنی دیوالی منایا کرتے تھے ہولی کھلتے تھے ہندووں کے ساتھ نہیں مطلب وہ کیا کرتے تھے میں ان کے جو چیز میں نہیں جانتا میں اس کی بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں تاریخ کے ایک تعلیم یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب مسلمانوں کا راج تھا یہاں پر مثال کے طور پر تو اس وقت جو محلوں کے اندر بادشاہ اور شہدادے تھے وہ مقامی تیوہار مناتے تھے ہمیں یہ نہیں بولنا جائیے کہ بسند کا تیوہار جو بہت مشہور تیوہار ہے یہ وہ کس نے شروع کیا حضرت نظام الدین اولیاء نے شروع کیا یہ تو اصل وہ چیز جو شرک یعنی میں شمار نہ ہو جو توحیث سے متصادم نہ ہو جس کے اندر کے ایک دوسرے سے قربت پیدا ہو جی وہ آپ کو کرنی چاہیے رہا مذہب نہیں رہا مذہب کا معاملہ تو اس کے لئے تو سیدھے سادھے پوزیشن اسلام کی ہے کہ لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تمہارے لئے ہے میرا دین میرے لئے ہے سر قرآن کریم کہا تھے دس میں پارہ کی فقطر المشرقی نہائی سوجت تمہوں اس کو بہت زیادہ کوٹ کہاتا ہے ان لوگوں کے طرف سے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام نے قرآن نے صاف طور پر کہا ہے مشرقوں کو قتل کر دو جہاں تم اسے پاؤ اور اس کو لگ بہت زیادہ ریسیس والوں کے طرف سے بھی بہت زیادہ اس کو پھیلائے جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی ذرا تشریع کریں دیکھئے ایسا ہے ماف کی جائے گا یاد رکھئے جب کسی چیز کو کسی ٹیکسٹ کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ کوٹ کریں گے تو یہی نتیجے ہوں گے جو سامنے آ رہے ہیں سوال یہ ہے ریسیس والے ہوں یا ماف کی جائے گا غلط فہمیاں گمراہیاں پھیلانے والے مسلمان ہوں میں دونوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو ایک بات بتا دیں کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب مدینہ کے قریب ہوئی ہیں فتح مکہ کے قریب ہوئی ہے ایک بات دوسرے سورے ممتہنہ ہیں ممتہنہ میں ہیں شاید جی جس میں کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیے اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آ رہے ہیں اگر آپ کے لئے مصیبت نہیں بن رہے ہیں رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں آپ کے دینی فرائض کی ادائیگی میں نہیں بن رہے ہیں تو آپ کو صرف جھگڑا کرنے یا لڑائی کرنے کے لئے ان کو کہا گیا ہے جو کہ آپ کی زندگی کے لینے پہ اتارو ہیں جو آپ کو مار دینا چاہتے ہیں جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں جو آپ کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ ان کے لئے کہا گیا ہے سب کے لئے نہیں کہا گیا ہے کے لئے چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ نیمت خانہ پروجیکٹ شروعا ہے جس کا مقصد مسلم خواتین کو امپاور کرنا ہے روزگار دیرنا ہے اس کے علاوہ جمعہ تاج ہے ضرورت مند ہے وہ انہیں افتار کرانا مقصد ہے تو نیمت خانہ پروجیکٹ کو ملٹائمز کا سپورٹ حاصل ہے روزانہ سو پیکٹ کرسن کرنے کا منصوبہ بنائے گیا ہے ایک پیکٹ ہیتنا سنچاندر ہوتا دی ہے پہلے جنس سو پیکٹ آج ہم لوگ ترسین کر رہے ہیں اور اسٹار آغاز ہم لوگ کر رہے ہیں روہنگیا کیوسی ہم لگائے ہیں افتار دینے کے لیے سو پیکٹ لگے کر کے ایک افتار کا پیکٹ ہے اس کے علاوہ ایک پلاو ہے اور ایک بہتر پانی بھی شامل ہے تو مصر لوگوں کو دے رہے کے کرسے لوگ آئیے ہمتے پہلے آپ کو اسٹار آغاز کریں ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں جو قرآن کریم میں کہا گیا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک بے قصور معصوم اور مظلوم انسان کی جان بچائی اس نے سارے انسانیت کو بچا لیا اور جس نے کسی بے قصور مظلوم معصوم انسان کی جان لے لی اس نے سارے انسانیت کو ہلاک کر دیا تو اس کو اسلام اجازت نہیں دیتا چونکہ اسلام میں گالی دینا بھی فسق ہے بخاری شریف کے مطابق رسول اللہ کا قول ہے گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے ایک بات آپ یہ سمجھئے دوسری بات جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام کا جو جنگ کا بھی پورا قانون ہے اس کے اندر بھی آپ ان لوگوں سے جنگ نہیں کریں گے جو آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں جی آپ جو جنگ میں آئے لیکن کسی وجہ سے جنگ کا میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ان کا پیچھا نہیں کریں گے زبردستی ان کو ہلاک کرنے کے لیے آپ بوڑوں پر عورتوں پر بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آپ ہری بھری شاداب کھیتیوں کو اور سردبدو شاداب پیڑوں کو کیا ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تو جو مذہب کہ اس طرح کا ہو آپ کس طرح سے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آوٹ آف کنٹیکسٹ ٹیکسٹ کو پیش کرنے کی وجہ سے سامنے آتی ہیں آپ کسی سے توڑ لیجئے مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ نماز مت پڑھو نماز کے قریب مت جاؤ جی اب آپ اتنا لے لیئے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو کے خلاف حکم آیا ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز مت پڑھو قریبی مت جاؤ لیکن یہ آپ نے نہیں کہا کہ حالت نشہ میں جبکہ پوری بات کیا ہے کہ آپ نماز کے قریب مت جائیے جب حالت نشہ میں ہو تو اب اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر آدھا ٹکڑا لیں گے تو یہی ہوگا جی سر ایک آخری سوال جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے معاملہ ہے اس میں ہندوستان میں بھی ابھی تک کئی سارے فتوے موجود دیکھا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر فتوہ نہیں دینا چاہیے وہ ایک حدیث بھی پیش کی آتی ہے منتشب باب قومین فوامین انہا مبارک بات نہیں دینا چاہیے حدیہ نہیں دینا چاہیے اس کے طرف سے کچھ ہاتھا نہیں کھانا چاہیے کئی لوگ عید ملان پر بھی سوال اٹھاتے حالانکہ اب کچھ انہی کے لوگ کرنے لگے ہیں تو خاموش بھی ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہندوستان کے بڑے بڑے مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں یا بڑے بڑے اداریں ہیں انہیں سب کو بیٹھ کر کے ایک متفقہ فتوہ دینا چاہیے جو عام مسلمانوں تک پہنچے ان سے ایک جہتی بڑھے نہیں دیکھیں ایک بات سنیے معاف کی جگہ ایسی چیزیں موجود ہیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے ایک یہ رویہ نہیں ہے خالی ساری توہاروں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سوامی دیانند سرسوطی کو جب علاوہ آد میں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا تو انہوں نے کہاں کیا سرسید کے گھر پہ جی اسی طرح سے ہماری جو جماعتیں ہیں وہ بنیادی طور پر میں نے ابھی جماعت اسلامی کے رسالے کا آپ کو حوالہ دیا اس کے سیکریٹری کے حوالے سے بات کئی آپ سے اسی طرح دوسرے ہمارے علماء جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کی رکاوٹ کے قائل ہی نہیں ہیں کچھ فتوے کہ ہمیں لوگوں نے دیئے ہیں لیکن ان فتووں پر اب ایک طرح سے کوئی عمل نہیں کرتا ہے ہم سب بچپن سے دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں پر غیر مسلم آتے ہیں عید بقرہ عید پہ جی اور ہم ان کے یہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ سے عرض کیا پوجہ ارچنا میں شامل نہیں ہوتے ہم دیکھیں دو چیزوں میں فرق کیجئے ایک ہندوستان کی پرمپرہ ہے روایت ہے ایک ہندو مذہب کا کا اصول ہے جی آرتی اتارنا جو ہے اگر مورتی کی ہے تو میں اس میں شامل نہیں ہوں لیکن اگر جیوتی پرجلت کرنا ہے جلسے کے شروعات میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے چونکہ شم میں محفل تو ہم بھی روشن کرتے ہیں اس کی شکل بدلی ہوئی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں خیال لکھنا چاہیے اور دیکھئے صاحب بات ہے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ و درد میں اور غم میں اور خوشی میں شریک ہونا چاہیے اس کا خیال لکھئے اور اس کے لیے مذہب جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے کہیں بقول اقبال مذہب نہیں سکاتا آپس میں بیر رکھنا یہ بات ہمیں پیشے نظر رکھنی چاہیے اس بات کا خیال لکھنا چاہیے اور یہ بات اس بات کو بھی خیال لکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ اگر یہودی کا بھی جنادہ جا رہا ہے تو کھڑے ہو کر اس کا اکرام کرتے ہیں جی احترام کرتے ہیں تو آپ نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ تو ہو نہیں گئے میں ایک بات قرآن نے بھی کہا وَلَقَدْ قَرَمْنَا بَنِي آدَمْ نہیں قرآن تو بنیادی طور پہ بھائی وحدتِ الٰہ وحدتِ آدم جی کا وہ ایک وہ ہے اور وحدتِ دین بنیادی طور پہ ہمیں یہ خیال لکھنا چاہیے تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت کیا میں حکمت سے کام لینا چاہیے اور ایک بات اور سمجھنی چاہیے اب وہ زمانے گئے کہ جب آپ اپنے اپنے ایک قبائلی زندگی میں بسر کرتے تھے مثال کے طور پہ یا آپ مثال کے طور پہ سعودی عرب جو آج موجودہ ہے وہ ایک طرح سے دوسری طرح سے تھا ہندوستان میں لیکن آج کی دنیا تو اب عالمی گاؤں بن چکی ہے فراق و فصل کے تمام تصورات بیمانی ہو گئے ہیں نقل و حمل کے ذرائع اور رسل و رسائل کے جو وسائل ہیں ان کی جو انقلاب انگیز تبدیلی آئی ہے اس نے زمین کی تنابے کھنچ دی جی آپ چاہیں نہ چاہیں ایک دوسرے پر آپ نربھر ہونے پہ مجبور ہیں انعصار پکننے پہ مجبور ہیں اب آپ مجبور ہیں کہ ایک ہی جہاز میں ایک ہی بس میں ایک ہی کار میں جی سفر کریں یا نہیں کرتے آپ جی تو آپ کس طرح سے آپ بنیادی طور پہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور دیکھئے معاف کی جائے گا میں بڑے عدب سے ارز کروں سرحط پار ایک طبقہ ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کو پچھتر سال میں کبھی معاف نہیں کر سکا آزادی کے پاس اور وہ اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان میں رہ کر جو دو قومی نظریہ ہے اس کا اپتال کیا ہے جھٹلایا ہے اسے اگر یہ مانے رہتے تو دو قومی نظریہ صحیح ہو جاتا ہے صحیح مان لیا جاتا ہے لیکن ہم نے بنیادی طور پہ میساق مدینہ کو اپنے لئے رہنما بنایا ہے ہم نے مولانا مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ جو ہیں ان کی رہنمائی کو قبول کیا ہے اور ہم جو کچھ مولانا آزاد نے کہا تھا اس بات تقسیم سے پہلے وہ ہم نے اکتر میں صحیح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کیا ہے کے لیے اور اسلام اور مسلمان مخالق قوتوں کو طاقت پہنچانے کے لیے اس طرح کی بیانبادی کرتے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے تو ہمارے ساتھ تھے معروف اسلامی سکالر پروفیسر اکتر الوازی صاحب جنہوں نے تفصیل سے بتایا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ ایک ایسے سماج میں جہاں مختلیف ذات دھرم نسل علاقہ کے لوگ ان کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اسلام ایک آئیڈیل مذہب قرآن قریب نے وضاعت کی اور تفصیل سے اس پروشنی ڈالی ہے اور کچھ ہے ہمارا پروش جو ایک انتقام ہم سے لے رہا ہے آج بھی وہ ایک مملکتی دشمنی کی لڑائی میں مسلمانوں کے ذہنوں میں نیگیٹیو پروپیگنڈا گھسٹا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں خود تمام طرح کی صلاحات موجود ضرورت نہیں ہے وہاں کی کسی بھی چیز کو فورٹ کرنے کی شیئر کرنے کی یا پھر اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے آپ بھی ان سب چیزوں سے مطاعت رہیے خبردار رہیے اور قومی ایک جہتی کو آگے بڑھانے میں گنگا جملی تحضیب کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجئے کیونکہ اسلام اکرام انسانیت کی بات کرتا ہے بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا کیمران تمانے کے ساتھ شمس طبرز قاسمی ملہ ٹائمز ملہ ٹائمز کو آگ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ملہ ٹائمز کو ملہ ٹائمز کو ملہ ٹائمز کو موسیقا 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 موسیقا